دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے سب سے خطرناک ریلوی ٹریکس کے بارے میں ان ریلوی ٹریکس پر سفر کرنا کمزور دلوالوں کے باس کی بات نہیں تو کے بڑے بڑے بہادر بھی ان ریلوی ٹریکس پر سفر کرنے سے کتراتے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر ٹین یہ ریلوی ٹریک پینک کاؤک تھائی لینڈ اور برما کو ملاتا ہے برما ریلوی کو ڈاؤنٹ ریلوی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے بناتے وقت ایک لاکھ ورکرز کی موت ہو گئی تھی جن میں زیادہ تر قیادی تھے کچھ قوائی ندی میں گر کر مرے اور کچھ نے خودکشی کر لی آج بھی اس ریلوی ٹریک سے گزرتے وقت اکسر لوگوں کو ان مرے ہوئے لوگوں کی روحیں دکھائی دیتی ہیں جس کے گوا جہاں کے مقامی بشندے ہیں اسی لیے اسے دا ڈیٹ ریلوی کہا جاتا ہے نمبر نائن میک لانگ ریلوی مارکٹ تھائی لینڈ اس ریلوی ٹریک کو دیکھ کر آپ ظہر چوک جائیں گے کیونکہ یہاں ٹرین انتہائی بھیڑ اور رش والے بازار سے گزرتی ہے لوگ پر ٹریکی سائیڈز پر دکانے لگا کر اپنا سامان بیچتے ہیں اور جیسے ہی ٹرین آتی ہے یہ فوراں اپنا سامان سمیٹ لیتے ہیں اور ٹرین کے گزرتے ہی پھر سے دکان لگا لیتے ہیں یہاں رش اور انتہائی تنگ بازار کی وجہ سے ہر وقت ہاتھ سے کا ڈر لگا رہتا ہے نمبر ایٹ لینڈ و سیر واڈ اٹھ سوڈزر لینڈ آپ کے رنگتے کھڑے کر دینے والا یہ ریلوی ٹریک 225 فٹ بلند ہے جب ٹرین پل سے گزرتی ہے تو کامتی ٹرین اور نیچے گہری کھائی کے وجہ سے ٹرین میں بیٹھے مسافروں کے دل دھڑکنا بھول جاتے ہیں نمبر سیون ڈیول نوز ٹرین ایواڈور اس خطرناک ریلویڈ ٹریک کے نام سے ہی آپ کو اس کی دہشت کا اندازہ ہو گیا ہوگا اس ریلویڈ ٹریک پر چننے والے ٹرین کو شیطان کے ناک والے ٹرین کہا جاتا ہے اگر آپ اس ریلویڈ ٹریک پر سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ابھی لکھ لیجئے یہ آپ کی زندگی کا سب سے خطرناک سفر ہونے والا ہے یہ ریلویڈ ٹریک سطح سمندر سے نو ہزار فٹ بلند ہے ایک طرف اونچ اوچی پہاڑیاں اور دوسری طرف گہری کھائی اور اس پر یہ زگ زگ روٹ اسی لئے اس کا شمار دنیا کے سب سے خطرناک ریلویڈ ٹریک میں ہوتا ہے نمبر سکس ایسو منامی روٹ جاپان جاپان کے سب سے بڑے ایکٹیف آتش فشاں کے انتہائی قریب سے گزرنے والا یہ ریلویڈ ٹریک دنیا کے سب سے خطرناک ریلویڈ ٹریک سکی لسٹ میں اپنا سانے نہیں رکھتا جس کی وجہ اس آتش فشاں کے کبھی بھی پھٹنے کا ڈر ہے جو مسافروں کو ہر بار ہوتا ہے اس آتش فشاں سے اٹھنے والا دعا اور باپ اب تک ہزاروں مسافروں کو بیمار کر چکا ہے نمبر فائی ٹرینڈ ڈی لاس نوٹس ارجنٹینہ دوستو ارجنٹینہ میں بنا یہ ریلویڈ ٹریک دنیا کے سب سے خطرناک ریلویڈ ٹریکس میں شمار ہوتا ہے اس ریلویڈ ٹریک کو ٹرین ٹو دی کلاوڈز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ریلویڈ ٹریک تتہ سمندر سے چودہ ہزار پھر بلند ہے یہ ریلویڈ ٹریک 1948 میں بنایا گیا تھا یہ ریلویڈ ٹریک سکتائیس سال کے تغییل ارسانل مکمل ہوا یہ ٹرین اکتیس ٹرنلز اور ٹورڈنان برجس کو کراس کرتے ہوئی چلی پہنچتی ہے یہ ریلویڈ ٹریک دنیا کی سب سے اونچے ٹرین سلسز میں شمار ہوتا ہے اپنی بلندی پر بنے اس ریلویڈ ٹریک سے جب ٹرین گزرتی ہے تو ٹرین میں بیٹھے مسافر سانس دینا بھی بھول جاتے ہیں نمبر فور چین نائی ٹورم اشفارم انڈیا بہارت کا یہ ریلویڈ ٹریک دنیا کے سب سے خطرناک ریلویڈ ٹریک میں سے ایک ہے اس کی وجہ ٹرین کا سمندر میں سے گزرنا ہے اکثر یہاں ٹرین سمندر کی لہروں کو چیلتی ہوئی گزرتی ہے یہ منظر یقینا خوفناک ہوگا اور ہر لمحے یہ خوف کہ کوئی سمندری لہر ٹرین کو ٹریک سے نیچے نہ گرا دے 1914 سے بنا یہ ریلویڈ ٹریک خستہ حال ہونے کی وجہ سے انتہائی خطرناک ہو چکا ہے نمبر 3 اوپرٹل سسپینشن ریلویڈ جرمنی دوستو ہمارے لسٹ میں یہ شاندار ریلویڈ ٹریک نمبر 3 پر ہے یہ دنیا کا پہلا سسپینشن ریلویڈ سسٹم ہے یعنی اس ٹریک پر ٹرینز لٹا کر چیکھتی ہیں یہ ریلویڈ سسٹم کافی پورونا ہے اس کی شروعات سال 1901 میں ہوئی جرمنی کے اوپرٹل شہر میں چلنے والے ٹرینز میں تقریباً ہر روز 82 ہزار لوگ سفر کرتے ہیں یہ ٹرین 1999 میں اوپرٹل ندی میں گر گئی تھی جس میں پانچ لوگ مارے گئے اور چالیس لوگ شدید زخمی ہوئے تھے اس کے علاوہ سال 2008 اور سال 2013 میں بھی حادثات ہو چکے ہیں اس ٹرین کے ٹریک کی لمبائی 1.3 کلومیٹر ہے اور یہ ندی سے چالیس فٹ بلند ہے یہاں کی سڑکوں پر زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے اندرگراؤنڈ ریلوے نہیں چلائی جا سکتی تھی اسی لئے یہ ہینگنگ ٹرین سسٹم بنایا گیا ایسی شیٹریز اب جاپان نے بھی چلائی جاتی ہیں نمبر ٹو ینڈی اینڈی اینڈیو ریلوے روٹ انڈیانا یہ ریلوے ٹریک امریکہ کی راست انڈیانا میں واقع ہے یہ ٹریک ٹوٹلی زگ زگ ہے یعنی اوپر نیچے اور دائیں بائیں ٹری میڈی پٹریوں پر مشتمل ہے اور کئی بار ٹرین اس خطرناک ٹریک سے اتر بھی جاتی ہے اس ٹریک پر سفر کر کے اگر آپ فاسے سے بچ بھی جاتے ہیں تب بھی یقیناً آپ کے جسم کے آزادر سے چور چور ہو جائیں گے اس لئے زیادہ عمر والے لوگوں کے لئے اس ٹریک پر سفر کرنے پر پابندی ہے نمبر اون موسٹ کراوڈڈ ٹرینز بنگلہ دیش بنگلہ دیش میں چلنے والے ٹرینز دنیا کی سب سے خطرناک ٹرینز کیلاتی ہیں جس کی وجہ خطرناک ٹریکس نہیں بلکہ ان کی حد سے زیادہ اوورلوڈنگ ہے عید کے موقع پر یہاں پر ٹرینز میں رش ایسا ہوتا ہے جیسا کسی گڑکیڈلی پر مکیوں کا رش ہوتا ہے یہاں کے لوگ جان کی پرواہ کیے بغیر ان خطرناک ٹرینز کا سفر کرتے ہیں تاکہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا سکیں داکہ ریلے پولیس کے مطابق یہاں پچھلے چاند سالوں میں دو ہزار تین سو اکس لوگ ٹرینز کا سفر کرتے ہوئے اپنی جانے گاؤں آ چکے ہیں اور ہزاروں لوگ ہر سال شدید زخمی ہوتے ہیں حد سے زیادہ اوورلوڈنگ کی وجہ سے یہاں بہت سے ٹرینز ہاساتھ ہو چکے ہیں اب آپ ٹرینز کے آگے بیٹھے اس بھائی صاحب کو ہی دیکھیں پٹری پر آنے والی کسی بھی رکاوٹ کا ہرکا سا جٹکا ان کی موت کا سبب بن سکتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے زور بتائیں کہ آپ کو ان میں سے سب سے ادا خطرناک ریلے ٹریک کون سال لگا ہمیں آپ کے لئے ایسی انٹرسٹرنگ اور انفارمیٹیوز بنانے کے لئے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لئے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا پاتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی زبردست انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں ایسی مزید انفارمیٹیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل دائنل ہیسن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک یوزرز ہمارے پیج دائنل ہیسن ٹی وی کو لائک کریں